السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندو بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ یہ حلالہ کیا ہے ہمیں یہ تو بتائیں اچھا یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ یہ حلالہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں کہ تم تو حلالے کی اولاد ہو اور اس خزم کی گھٹیا بات جس انسان کی جو عقاد ہوتی ہے نا پھر وہ اسی خزم کی گھٹیا باتیں کرتا ہے خیر بہرحال ان کی علم کے لیے بتا دیتے ہیں حلالہ ہوتا کیا ہے دیکھو حلالہ کیا نہیں ہوتا پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں حلالہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عورت کسی مرد سے صرف اس لیے شادی کرے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس واپس سے لی جائے یا کوئی بندہ اپنی بیوی کو واپس لینے کے لیے زبردستی اس کی کسی بندے سے شادی کرائے کہ تم اس کو پھر طلاق دو تاکہ پھر یہ میرے پاس واپس آ جائے یہ حلالہ ہے ہی نہیں جو مسلمان ایسا کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ان کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا یہ حلالہ نہیں ہوتا حلالہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو طلاق ہو گئی ہو جس کو کسی بندے سے وہ کہیں اور شادی کرے اس نیت سے کہ اب میں نے اس بندے کے ساتھ گھر بسانا ہے اور اس گھر کو نبھانا ہے وہ اس نیت سے شادی کرتی ہے وہ طلاق لینے کی نیت سے شادی نہیں کرتی ہے اور جو بندہ اس سے شادی کر رہا ہے وہ طلاق دینے کی نیت سے شادی نہیں کر رہا ہے تو دونوں اپنی زندگی نئے سرے سے سٹارٹ کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں اور ان کی زغن زندگی چل رہی ہے اب کسی وجہ سے اس کی اس بندے سے بھی نہ بن پڑے اور طلاق ہو جائے یا پھر وہ بندہ کسی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو جائے اور یہ بیوہ ہو جائے تو اب اگر وہ چاہے تو وہ پہلے بندے سے جس سے اسے پہلے طلاق ہو گئی تھی اس سے شادی کر سکتی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے اول تو یہ سمجھے کہ طلاق کیا ہے یہ جو ٹرپل طلاق کا چکر ہے نا اسے بھی ہمارے ہاں بڑا ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے جو ہمارا مزلوان بھائی ہے نا وہ بالکل اسلام کے قانون کی خلاف جب کام کرتا ہے ایک ایساہ اس نے تین کارتوس طلاق کے چلا دیا طلاق تو ہو جاتی ہے پر وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے سخت گناہگار ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا کرنے والا گناہگار ہے طلاق دینے کے بھی کچھ اصول ہیں ان اصولوں کو بغیر فالو کیے جب تم طلاق دوگے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مجرم ٹھہرائے جاؤ گے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن ایسی اگر طلاق دوگے حلال کام میں بھی اصول ہیں تو جو حلال کام کے اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہے اس پر پوری میں بات کر چکا اور ٹرپل طلاق کے زمن میں کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے اور اس کی کیا سٹیپس ہیں تو جب طلاق ان سٹیپس کو فالو کر کے دی جاتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق فورا نہیں دی جاتی اس کا ایک پورا ٹائم فریم ہے اگر آپ اس کو لٹرلی فالو کرے تو کم سے کم نو مہینے لگیں گے مکمل طلاق ہونے میں تو میکسیمم ٹائم فریم ہے میاں بیوی کو آپس میں ملنے کا جننے کا ٹھیک ہے چھ مہینے نو مہینے جو بھی ٹائم فریم ہے اس طرح کا لگے گا تو اب کوئی آدمی اس ٹائم فریم کو فالو کرتے ہوئے بھی ایک عورت کو جب تیسری دفعہ بھی فارغ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی تاکہ روح مجروح نہ ہو اس کی جو ہے اپنی جو ایک ہوتی ہے نا انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ مجروح نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ تو ایسے مرد کے پاس پھر کیوں جانا چاہتی ہے جس نے چھ سات آٹھ نو مہینے کا جو ٹیوریشن تھا طلاق کا جب اسے موقع ملا ایک دفعہ دی پھر تجھ سے رجوع کر سکتا تھا دو دفعہ کی رجوع کیا پھر تیسری دفعہ بھی تجھے چھوڑ دیا ایسے بیکار مرد کے پاس تو کیوں جاتی ہے جو تیری عزت ہی نہیں کرتا جسے تجھے معلوم ہی نہیں کہ تیری عزت کیا ہے دو ایسے مرد سے اپنی شادی کر کے گھر بسا جو تیری رسپیکٹ کرے جو تیری عزت کرے اسی لیے حلالہ جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ حلالہ کروا دیا کہ مت پہلے کے پاس چلے جائے حلالہ is a process جس کا مطلب ہے کہ وہ بندی کی کسی سے شادی ہو گئی ہے بس ختم اب وہ اس نیت سے نہیں شادی کر رہے کہ پہلے کے پاس واپس جاؤں گا اور نہ جو اس سے شادی کر رہا ہے اس نیت سے شادی کر رہا ہے کہ چلو اس کے بعد چھٹی کروں تا کہ پھر اپنے پہلے کے پاس چلی جا سکتی ہے تو اسی لیے حلالہ is a step جس میں اللہ تعالی نے عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے اس کی عصمت کی بھی حفاظت ہے عزت کی بھی حفاظت ہے کہ وہ کسی اور کے گھر کی عزت بنیں جو اس کی عزت کر سکتا ہو اور اگر وہاں پر کسی وجہ سے نہ بن سکے یا بیوہ ہو جائے طلاقی آفتہ ہو جائے بیوہ ہو جائے تو پھر ایک حل ہے چاہے تو پہلے کے پاس چلی جائے چاہے تو پھر کہیں اور شادی کر لے ضروری تو نہیں ہے نا پہلے کے پاس جانا تو بیسکلی یہ ایک آڑ رکھی گئی ہے عورت کے لیے تا کہ وہ بار بار ایک آدمی کے ہاتھ سے زلیل نہ ہو کہ بھئی یہ کیا بتتمیزی ہے کہ تمہارے جب من میں آتا ہے تم عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے ہو پھر لے آؤ پھر نکال دو تو تم نے کھیل منا لیا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا ہے عورت کے لیے کہ تُو ایسے مرد کے پاس کیوں جاتی ہے جو تیری عزت نہیں کرتا یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین کر لیں مسلمان بھی کر لیں اور غیر مسلمان بھی کر لیں کہ حلالہ کوئی کھیل نہیں ہے ایک ٹرمنالوجی ہے اور اس میں یہ ہے کہ چاہے تو جب دوسری دفعہ بھی نیچرل کاؤزز کی وجہ سے انٹینشنل نہیں جان بوجھ کے ارادتاً شادیاں ختم نہ کرو بلکہ چھوڑو ختم اٹس لائک کے وہ چیز تباری زندگی میں تھی نہیں اب چھوڑ دو اس کو بھول جاؤ اس بندے کو اب اپنی کئی اور زندگی گزارو خیر بہرحال مختصراً یہی بتانے کا مقصد تھا تاکہ یہ بات سب کو واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ ہر گھر کو بسائے رکھے ٹوٹنے سے بچائے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ بڑا کر کے زندگی اپنی بھی خراب کرتے ہیں اولاد کی بھی خراب کرتے ہیں باقی لوگوں کی بھی خراب کرتے ہیں شادی سے پہلے باتیں اگر کلیر کر لی جائیں تو پھر بعد میں جھگڑے نہیں ہوتے کوئی بندی جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ میں شادی کرنے کے بعد ملک سے باہر چلی جاؤں گی ملک سے باہر نہیں جاتی تو وہ شور سے خلا مانگتی ہے تراہ لیتی تھی ہے کہ کسی کا اور چکر ہوتا ہے کہ الگ گھر لے کے دو نہیں الگ گھر لے کے دوگے تو بس چھوٹی کرو میری مزاق ہے کوئی پہلے بات کر لو کہ بھئی ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری بیٹی چاہتی ہے کہ وہ باہر جائے اگر آپ کا بیٹا باہر جا سکتا ہے یا اس کی بھی اس طرح کی خواہش ہے تو پھر ہم آگے رشتہ لے کے جاتے ہیں یا ہماری بیٹی چاہتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو وہ ساس سر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اگر آپ اس بات سے سہمت ہیں تو ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں ورنہ پھر ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو بات واضح کرو چھپا چھپا کے بعد میں جو وار کرتے ہیں پھر اس سے گھر خراب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے وما علینا اللہ البلاد